تو ڈر آتا تھا خوف آتا تھا پولیس نہ پکڑ لے آتا تھا پولیس کا نہیں تھا تھا خدا آگ آتا تھا ابھی بھی آپ عثمان سے شادی کریں گی اس کی بات کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ کس وجہ سے کریں گی اتنا ہونے کے باوجود اتنا ہونے کے بعد پھر کوئی چھوڑوں اس کو ہوتا گیا والدین کو بہن بھائیوں کا جب پتا چلا تو کیا رسپونس تھا سب نے یہی کام مرچو اس میں بہت ساری باتیں کہتی ہے کہ میں اس کی خاطر بدنام ہوئی ہوں سارے جہان میں ابھی بھی اس سے شادی بھی نہ کروں تو میرا مقصد کوئی نہیں تو بس ایک پاگلپن ہے اور کچھ بھی نہیں ناظرین اکثر آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ لڑکی کے لیے تمام حدیں پار کر دیتا ہے لیکن یہ ایک ایسی سٹوری ہے یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں لڑکی نے لڑکے کی خاطر تمام حدیں پار کر دی میرے ساتھ ملزمہ کشمالہ موجود ہیں ان سے جانے گے کہ انہوں نے یہ ساری پلیننگ کیسے کی کشمالہ کتنا پڑی ہے آپ بی اے کیا بی اے ایک بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے تعلیم یافتہ جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں وہ معاشرے میں اچھا اقدام اور اچھا درس اور اچھا پیغام دیتے ہیں آپ نے کیا پیغام دیا یہ ہے کہ محبت نہیں کرنی چاہیے محبت نہیں کرنی چاہیے پچتاوہ ہے آپ نے کہا محبت نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو آپ کسے شادی کرو گے موقع کیوں ملنے اگر مل جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو عشق تھا پیار تھا وہ ابھی قائم ہے یا ختم ہو گیا قائم ہے قائم ہے کس سے شادی کرو گے اسمان سے دوبارہ شادی کرو گے جی کیا وجہ ہے اتنا کرنے کے باوجود اتنے سارے آپ کے انٹرویو بے ہو گئے معاشرے کو پتہ بھی چل گیا کہ ایک لڑکی جو پڑی لکھی بھی ہے اور اس نے یہ اقدام اٹھایا اس کے بعد آپ پھر اسی بات پہ قائم ہے کیوں اسمان سے شادی کرنا جاتے ہیں اگر موقع ملے جو پسند ہے ابھی پہ پسند ہے جی اچھا کونسی ایسی چیز تھی جو آپ کو لگا کہ میرے دل پر اسمان کے علاوہ کوئی اور وہ محبت نہیں دکھا سکا آپ کی شادی بھی ہوئی دو شوہر آپ کی زندگی میں آئے کیا سمجھتی ہیں کونسی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے سمجھا کہ یہ صرف اور صرف اسمان میں یہ بات ہے وہ پسند تھا پسند تھا کیا آپ بھی اسمان کو اتنے ہی پسند تھی پتہ نہیں آپ کو کبھی نہیں لگا لگا کیا آپ زیادہ پسند کرتی تھی اسمان زیادہ پسند کرتا تھا دو نہیں کرتے شوہر کو کس طرح مارا اس نے نیند کی گولیاں لا کے دی تھی میں نے اس کو وہ دی تو بعد میں اس کو گھر میں بلایا پھر اس کا تکی سے سانس بند کیا اور پھر باہر لے جا کے پھینگ اس پلاننگ میں اس واردات میں آپ کو اسمان نے راضی کیا یا آپ نے اسمان کو راضی کیا دونوں نے کٹھے کیا نا جی کس نے راضی کیا کس نے فورس کیا یا کس نے یہ بتایا کہ یہ کرنا چاہیے اسمان نے اسمان نے جی اچھا اسمان نے اپنی بی بی کو مارا آپ کے علم میں تھا اس نے کہا میں چھوڑ دوں گا مجھے نہیں تھا پتہ وہ ایسے چھوڑے گا اس کو اسمان کہتا ہے کہ میں نے اس کو بتایا تھا اور یہ میرے ساتھ شامل تھی اس کو پتا تھا کہ میں نے اپنی بی بی کو مار رہا ہے اس نے کہا تھا مجھے میں نے کہا جھوٹ بھو رہا ہے میں یہ نہیں مارے گا اس نے مجھ سے میری شادی سے پہلے کا کہا تھا کیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا یا مار دوں گا پر مجھے نہیں تھا پتہ یہ ایسے کرے گا ایسے کرے گا کبھی آپ نے روکا کہ یہ قدم نہیں اٹھانا یہ تو کرائم ہے یہ جرائم ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس نے اس کو مارنا ہے اچھا آپ کا جو پیار ہے جو عشق ہے سٹارٹ کب ہوا اکیڈمی میں آپ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں جی کتنی دور گار ہے اسمان کا دس منٹ کا دس منٹ کا ایک ہی اکیڈمی میں پڑھتے تھے عشق کیسے ہوا اکیڈمی میں ہی بعض چیز سٹارٹ ہو گئی تو آپ کی طرف سے یا اسمان کی طرف سے اسمان کی طرف سے اسمان کی طرف سے پھر آپ اس کی باتوں میں آگئی اس نے کہا جی ہمیں مطلب ہے آپ مجھے اچھی لگتی ہو کیا کہا پہلی دفعہ کیا لفاظ کہے یہی کہ تم مجھے پسند ہو ہم شادی کر لیں گے اچھا پھر آپ نے اس پہ سوچ بچار کرنے کے بعد کیا سوچا میں نے کہا ٹھیک اپنے گھر والوں کو بھی دو تو اس کے گھر والے نہیں مانے اکیڈمی میں تلق بنا ملاقاتیں بھی ہوتی تھی نہیں اسمان کہتا ہے ملاقاتیں ہوتی تھی نہیں تب نہیں تھی ہوتی وہ کہتا ہے کہ کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بعد میں ہوئی ہیں دو تین سال بعد تب آپ اکیڈمی میں تھی کالج میں تھی گھر میں تھی کیا تھا کالج میں کالج میں تب آپ کی شادی ہوئی تھی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسمان نے آپ کو پھسایا ہے یا آپ نے اسمان کو پھسایا ہے دونے برابر کے شروع ابھی بھی آپ اسمان سے شادی کریں گی اس کی بات کا جواب آپ نے نہیں دیا کہ کس وجہ سے کریں گی اتنا ہونے کے باوجود اتنا ہونے کے بعد پھر تم چھوڑوں اس کو ہوتا گیا ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے اب میں چھوڑوں نہیں تو آپ کیا سمجھتی سب کچھ آپ نے اسمان کے لیے کیا یا آپ خود بھی تانگ تھی اپنے شوہر سے اس کے لیے کیا اس کے لیے کیا جو شوہر تھا آپ کا وہ کیا کرتا تھا گائے بینس ہوگا تھا گائے بینس ہوگا آپ بیئے پاس ہیں جی اور وہ کتنا پڑا تھا میٹرک کیا تھا میٹرک تو کبھی دل میں آتا تھا کہ یہ تو پڑا نہیں کھا نہیں میں پڑی لکھی ہوں نہیں کیسا رہتا تھا آپ کے ساتھ اچھا رہتا تھا اچھا رہتا تھا کبھی مارک اٹھائی نہیں کوئی تلک کبھی خراب نہیں کتنی دیر آپ کی شادی رہی گیارہ ماہ کیا پیغام دیتی ہیں جو آپ جیسے لڑکے اور لڑکیاں عشق کرتی ہیں محبت کرتی ہیں جانسے میں آ جاتی ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ عشق نہیں یہ تو صرف اور صرف استعمال کرنا تھا یا یہ عشق ہے تو کیا کرنا چاہیے کیا پیغام دیتی ہیں گلت کرتی ہیں وہ ان کو ماں باپ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے اچھا جب آپ نے عثمان کو کہا کہ اپنے والدین کو مناو کوئی بھی لڑکا جو ہوتا ہے مرد ہوتا ہے اس کے لیے لڑکی خاطر اپنے والدین کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے ایسی ہے جی تو عثمان نے کیوں نہیں منایا کہتا ہے میں نہیں منا سکتا میرے ابو نے مجھے ٹوچر کیا پھر آپ نے نہیں سوچا کہ آپ مجھے چھوڑ دینا چاہیے جب ایک لڑکا ہی نہیں منا رہا میری شادی اس سے ہو نہیں رہی قسمت میں جو لکھا وہ ہو گیا قسمت پہ ہم بلیو بڑا کرتے ہیں مسلمان ہے نا آپ جی اچھا قسمت پہ بلیو بڑا کرتے ہیں جی تو مسلمان کے لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کے جان نہیں لینی اسلام کے مطابق زندگی گزار نہیں ہے جی تو آپ مسلمان ہونے کے باوجود آپ نے دو بندے مار دی شادی ہوئی تابہ آپ نے کہا نہیں کہ میں نے شادی نہیں کرانی کہا تھا کس کو کہا تھا گھر والوں گھر والوں کون والا صاحب کو کہا تھا ممہ کو کہا تھا بھائی کو کہا تھا تو کیا کہا ممہ ہے ممہ کہتی کہوں نہیں کروانی ہے اچھا مارا پیٹا نہیں اچھا پھر مانگی آپ ایزیلی کیسے مانی اس نے کہا شادی کر لو شادی کر کے کیا کرو تم اس سے طلاق لے لینا ہم باغ جائیں گے ٹھیک ہے عثمان کہتا ہے کہ سارے معاملات میں کشمالہ میرے ساتھ برابر کی ملوث رہی ہے ہماری پلیننگ ہر بات کی کٹھی ہوتی تھی سچ ہے یہ جی سب کی پہلی خاتون بیوی مارنے میں بھی آپ کی پلیننگ تھی نہیں مجھے نہیں تھا پتہ اس نے مار دے میں تو اپنی شادی میں جیری تھی جب اس نے آپ کو بتایا تب کیا حساس تھا کس نے غلط کیا کہ میری وجہ سے اس نے اب لڑینی اسے بولی تھی اس نے کہا تمہاری وجہ سے کیا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بھی نہ ایک میاں کو مار دیا ایک نے بیوی کو مار دیا اس کے بعد جب آپ پکڑے گئے تو آپ نے مری کا پہاڑوں پہ جانے کا پروگرام بنایا ایسے ہی ہے پکڑے کیوں گئے میں نے خود بیان دیا پکڑے ہمیں گئے عثمان پکڑا گیا نہیں عثمان خود پیش ہوا عثمان کو پولیس نے پکڑا نہیں خود تھانے آ گیا تھا میں نے وہ جو میرا پہلا شوہر تھا تو اس کے اببو کو بولا کہ میں نے عثمان کے ساتھ مل کے شرافت کو مارا ہے تو آپ جا کے پولیس میں ریپورٹ لکھوا دے میں اس کے ساتھ ملی ہوئی میں تو پھر انہوں نے پولیس پہائر کیا تو عثمان کیسے پکڑا گیا پولیس نے پکڑا جو دوسرے شوہر کو مارنے کی جو پلینک تھی وہ کیا تھی میں نہیں تھا مارنے میں اس کو ایک مہینے بعد چھوڑ کے آگئی تھی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے عثمان کو بتایا کہ میرا شوہر مجھے گومنے پھرنے پہ مری جانے پہ پہاڑوں پہ جانے پہ سیر کرنے پہ کہہ رہا ہے عثمان نے کہا یہ تو بردست ہو گیا یہ انویسٹیگیشن میں انکشافات ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا ہم نے نہیں یہ کرنا بار بار سب کو ماری جاؤ میں اسے طلاق لے لوں گی تو میں پھر گھر چھوڑ کے آگئی ایک ماہ بعد کوئی مری شہری کوئی پہاڑوں پہ جانے کی پلاننگ نہیں تھی نہیں میرے شوہر نے مجھے کہا ہم نے مری جانا ہے میں نے کہا میں نے نہیں جانا ہے میں نے پہلے ہی دیکھا ہوئے میں نے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا اچھا جو چھوڑ تو بس دو شوہر ہیں دونوں سے تعلقات انڈرسٹینڈنگ خراب تھی ٹھیک تھی پہلے سے ٹھیک تھی سب ٹھیک کتنا پچھتا با بہت والدہ ان کو بہن بھائیوں کا جب پتا چلا تو کیا رسپونس تھا سب نے یہی کام مارچو کتنا عجیب و غریب آپ نے میسج دیا معاشرے کو کہ لڑکے کی خاطر لڑکی کی خاطر تمام حدیں پار کر دینی جائیے قتل و غارت کتنا سنگین میسج آپ سمجھتی ہیں اس سے معاشرے میں غلط میسج نہیں جائے گا جائے گا کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ سزا میں نہیں چاہیے ناظرین یہ موظمہ کشمالہ جو اب پولیس کی گرفت میں ہے سوائے دکھ اور پچتاوے کے نہیں ہے کچھ عثمان کبھی یہی کہنا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا موظمہ کبھی یہی کہنا ہے ایسا نہیں کرنا تھا بی ایتہ کولیفکیشن اس کے باوجود ایسا جرائم کیا جو ایک جاہل بھی کرنے سے ڈرتا ہے جب مارا تھا اتنا گیپ آیا تھا تو ڈر آتا تھا خوف آتا تھا پولیس نہ پکڑ لے آتا تھا پولیس کا نہیں تھا خدا کا آتا تھا نید آتی تھی نہیں کیسے پھر کیا ہوتا تھا پھر روتی تھی کتنی بار ذہن میں آیا کہ میں بتا دوں بہت بار آیا اس کے بعد بھی عثمان نے آپ کو چھوڑ دیا آپ سے رابطہ نہیں تھا جس کے لئے دنیا آخرت پھر آپ کر لیا تو اب جینے کا فائدہ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہیں دکھ بری داستان ہے دو گار اجڑ گیا پیارے چلے گیا الفاظ نہیں ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے پانے